اسلام علیکم جی فارمر بھائیو یہ جو پیاز کی فصل ہے اس میں کافی زیادہ گندہ آگیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس پر سپری بھی کر سکتے ہیں سپری ایسے کریں کہ جو پیاز کا پلانٹ ہے اس کے اوپر سپری نہ پڑے صرف گند کے اوپر جائے تو یہ کافی مشکل ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے دوسرا اس کا حال لینے آپ کو کرنا ہے کہ اس کی گوڈی کروائیں ایک برش کٹر ہوتا ہے اس کے آگے آپ پلاسٹک ایک وائر بنی ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ بھی لگا سکتے ہیں ایک کٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کروا سکتے ہیں گوڈی اس کی اور اگر وہ آپ کو میسر نہیں ہے کسی کو چلانا نہیں آرہا آپ کے جو ہیلپر ہیں ماں پہ فارم پہ تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ وہاں سے کوئی لیبر آپ ہائر کریں تو اس لیبر سے یہ گوڈی کروائیں اس گوڈی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا یہ گند صاف ہو جائے گا اور جو آپ کی جو مٹھی ہے جو زمین ہے یعنی کہ اس میں یہ سخت جان ہو جاتی ہے جب اس کے اندر پانی جو ہے بہت کم جو ہے نیچے تک گھرائی تک جاتا ہے تو اس سے آپ کی زمین نرم ہوگی گوڈی کی وجہ سے وہ بھی پانی بھی زیادہ ززب کرے گی جو بھی خوراک ہوگی وہ نیچے تک جائے گی بیٹ بھی آپ کا تروتر ہوگا تو اس سے جو ہے پلانٹ بھی آپ کے کافی تیزی سے پڑھو تری کریں گے پیاز کا سائز بھی زیادہ ہوگا تو گوڈی کے کافی سارے فائدیں وہ آپ کو بھی پتا ہے تو پھر آپ گوڈی کروائیں کیونکہ سپریے اگر گند کی کرواتے ہیں تو اگر سپریے گلتی سے پیاز کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ گند کو تو جلائے گا تو ساتھ میں آپ کی فصل کروپ کو بھی جلا دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی گوڈی کروالیں یا برش کٹر کے ساتھ جو ہے نی اس سے برش کٹر ایسے چلے کے وہ کھیل کے اندر اندر کیاری کے اندر رہے بیٹ کے اوپر اگر ساتھ آئے گا تو پھر آپ کا پلانٹ پیاز کا یہ بھی ضائع ہونے کا ڈر ہے تو یہ سب سے بہتر اس کا حل یہی ہے کسان بھائیوں جو میں نے سوچا ہے کہ گوڈی کروائیں لیبر کو تھوڑے سے زیادہ ہمارے سے پیسے چلے جائیں گے لیکن یہ ہوگا کہ گوڈی سے گند بھی ہمارا ختم ہوگا اور جو پیاز کا پلانٹ ہے وہ بھی زیادہ سائز میں آئے گا اور زمین بھی ہماری زیادہ زرخیز بنے گی اس سے کیونکہ اس کے مسام کھل جاتے ہیں گوڈی کرنے سے تو میرا تو یہی ہے کہ آپ اس کو بہتر گوڈی کروائیں لیبر سے اور یا اس کا برش کٹر سے آپ گوڈی کریں اس کو تو یہ کافی بہتر رہے گا شکریہ کسان بھائیوں انشاءاللہ اگلی رہنمائی کی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ